hi hello to everyone this is kavisha yes and we are going to talk about israel palestine conflict پہلا لیکچر اگر آپ لوگوں نے نہیں دکھا ہے تو آپ جا کر دیکھئے اس میں history کو ہم نے length and breath میں discuss کیا ہے ایک nutshell میں پہلا لیکچر میں کیا کیا discuss کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ israel palestine conflict جو ہے وہ intractable conflict ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا کوئی solution نہیں ہے یہ کھچتا جائے گا کھستا جائے گا اور لاکھوں لوگ مرتے جائیں گے دونوں ہی جو گروپ ہیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ مسلمان ہیں ان کا اپنا اپنا ترک ہے اس reason کے land کے اوپر اور یہ جو ترک ہے jews کا وہ پہلے سمجھنے کا کوسس کیے تھے پہلا لیکچر میں کی جو jews ہیں ان کا religious belief different تھا اور اسی لیے یوروپ میں انہیں persecute کیا جا رہا تھا وہ بھاگ رہے تھے and this person is very much important جنہوں نے جیونیسٹ مومنٹ کو start کیا یہ تھیوڑور ہیں یا آسیریان ہنگیریان ایمپائر سے بلانگ کرتے تھے یہ پترکار تھے انہوں نے ہی یہ concept لایا کہ کیوں نہ jews کا اپنا land ہونا چاہیے جہاں پر ان کے پوروج رہتے تھے اور اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ discuss کیا کہ کس طرح سے جو Britices ہیں وہ help کرتے ہیں after first world war jews کا اپنا homeland بنانے میں کس طرح سے ناجی کا persecution سے بھاگتے ہوئے Palestinian جو ہیں وہ Israel آتے ہیں اور یہاں پر Arab سے fight کرنے لگتے ہیں and lastly 1947 میں United Nation کیا کرتا ہے دو بھاگ میں divide کر دیتا ہے پورا یہ entire land کو ایک part کو Israel کو دے دیتا ہے اور دوسرا part کو Palestinians کو دے دیتا ہے اور اس طرح سے Israel کا formation 1947 میں ہو جاتا ہے یہ سارے چیزوں کو ہم نے پہلا lecture میں discuss کیا تھا اب دوسری lecture میں ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں 1967 کا وار کو پہلا lecture میں ہم لوگوں نے 1948 کا وار کو بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے جب یہ چار دیس مل کر کے Syria Iraq Jordan Egypt fight کرتے ہیں تو اور زیادہ land کے اوپر occupancy جو ہوتا ہے وہ Israel کر لیتا ہے now moving toward an important topic 1967 وار جس کو six day وار بھی کہتے ہیں now you can see out here 1967 کا جو وار ہوتا ہے وہ Israel fight کرتا ہے اور چھے دن میں ہی جو اس کے پڑوسی دیس ہوتے ہیں چاہے وہ Egypt ہو چاہے وہ Jordan ہو چاہے وہ Syria ہو ان کو ہرا دیتا ہے اور most of the reason جو ان کے تھے اس کو قبجہ کر لیتا ہے کون کون سے reason پر قبجہ کرتا ہے تو Syria کا یہ جو reason ہے جس کو گولان ہائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر قبجہ کر لیتا ہے Jordan کا یہ جو West Bank ہوتا ہے اس کے اوپر قبجہ کر لیتا ہے اور یہ جو Egypt کے بگل کا یہ جو Sinai Peninsula ہے اس کے اوپر بھی قبجہ کر لیتا ہے اور یہ قبجہ بہت دن تک رہتا ہے جو Egypt ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا اتنا بڑا land area جو ہے نا وہ Israel کے پاس ہے تو یہ سارے country مل کر کے پھر سے fight کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور 1973 میں وہ وار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے UN کا charter بھی بہت important ہے اس کو سمجھئے آپ UN کا charter یہ کہتا ہے Israel کو کہ آپ نے جو area کو قبجہ کیا ہوا ہے اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا یعنی جو Sinai Peninsula آپ نے self defense کہہ کر کے occupy کیا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا لیکن وہ کرتا نہیں ہے واپس Israel واپس نہیں کرتا ہے اسی لیے Egypt کیا کرتا ہے fight کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر سے یہ سارے country مل کر کے fight کریں گے اور اس وار کو کہا جائے گا یوم کیوپر وار یہ جو وار ہوتا ہے وہ 1973 میں start ہوتا ہے اس میں اسرائیلی کو کچھ setback ملتا ہے لیکن پھر بھی اسرائیلی ہی جیتتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سارے countries پریشان ہی رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے ہم لوگ سب مل کر کے بھی لڑ رہے ہیں پھر بھی اسرائیل جو ہے وہ جیت جا رہا ہے تو تھوڑی سی ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے اور ڈپلومیسی میں یہی ہوگا کہ اسرائیل بولے گا کہ ٹھیک ہے سینائی پیننسولا میں واپس تمہیں کر دوں گا لیکن تمہیں ریکوگنائز کرنا پڑے گا مجھے ایک country کی طرح اور وہی ہوتا ہے 1979 میں اسرائیل ایجپٹ سائن کرتا ہے پیس ٹریٹی اسرائیل بولتا ہے کہ میں سینائی پیننسولا تمہیں واپس دے دے رہا ہوں لیکن تمہیں کیا کرنا پڑے گا مجھے ریکوگنائز کرنا پڑے گا اور ایجپٹ بنتا ہے پہلا عرب نیشن جو ریکوگنائز کرتا ہے اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کی طور پر ایک نیشن کی طور پر اور 1979 میں اسرائیل اور ایجپٹ کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے یہ دوستی ہی حماس کا پروبلم کا ایک بہت بڑا کارن ہے حماس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے وہی حماس جو اس بار اتنا زیادہ لڑائی کر رہا ہے اسرائیل سے حماس کا سپورٹ نہیں ملتا ہے حماس کو سپورٹ ایجپٹ کے دوارا نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں حماس کو ہی سمجھتے ہیں اور فیتح کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دونوں ہی پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں اورگنائزیشن ہے ویراز حماس جو ہے وہ ملیٹری اورگنائزیشن پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ملیٹری اورگنائزیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ 1987 میں جب اس کا ستھاپنا ہوتا ہے تو اس کا جو تھوٹ پروسس پیلو سے تھا یعنی کی پیلسٹین لیبریشن اورگنائزیشن کا جو تھوٹ پروسس ہے اس سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھا حماس کا یہ ماننا تھا کہ اسرائیل کو رہنا ہی نہیں چاہیے اسرائیل کو پوری طرح سے انہیلیٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے اور ٹو نیشن کو ہم مانیں گے ہی نہیں اور اس کے لیے وہ ملیٹری اورگنائزیشن بنائے گا فائٹ کرے گا اسرائیلی کو پوری طرح سے ختم کر دیں گا اور وہی وہ کرنے کا کوسس بھی کر رہا ہے حماس کو سپورٹ کرنے والا یہاں پر ایران بھی ہے سیریا بھی ہے ترکی بھی ہے ترکی ڈیریکٹلی سپورٹ نہیں کرتا ہے پر ترکی آئیڈیلوجیکلی سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیبنان کا جو ہجب اللہ ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے حماس کا اور اس طرح سے حماس کیا کرتا ہے ملیٹری ایکٹیوٹیز بائی لانچنگ راکیٹ ہجاروں راکیٹ لانچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو 1987 میں سٹارٹ ہونے کے بعد ملٹیپل سوسائیڈ بومبنگ یعنی کی بم بند کر کے اڑ جانے کا جو کام تھا وہ بھی حماس کر رہا تھا ویرس فتح کیا ہے پیالو کا ہی ایک فیکشن ہے جس کو یاشیر عرافات کیا کرتے تھے لیڈ کرتے تھے اور یاشیر عرافات کے انڈر میں بہت سارے پیس ایکارڈ بھی ہوئے جس میں کی پیالو ہو چاہے اسرائیل ہو دونوں نے ہی مانا کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو نیشن کی طرح ٹریٹ کرنا ہے نیشن مان لینا ہے لیکن افکاوس ویسٹ بینک کا جو ریزن ہو چاہے گاجہ پٹی کا جو ریزن ہو وہ ابھی کس کے کنٹرول میں ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے وہ گلام ہے تو اسی لیے کیا ہوتا ہے فرسٹ انٹی فارڈا سٹارٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اپرائزنگ اپرائز کرو اسرائیل کے خلاف اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1987 میں جو گاجہ پٹی کا ریزن ہے چاہے ویسٹ بینک کا ریزن ہے یہاں پر لوگ لڑائی کرنا سٹارٹ کریں گے رائیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اگنس دے اسرائیلی اور یہاں سے اپرائزنگ سٹارٹ ہوگا جس کو فرسٹ انٹی فارڈا کہیں گے فرسٹ انٹی فارڈا کو کم کرنے کے لیے بند کرنے کے لیے 1993 میں آسلو ایک آرڈ ہوگا جس میں کی یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ رشیا انٹروین کرے گا اور میں نے یہی بتایا کہ پیلو پلسٹین لیبریشن آرگنائیشن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل وہ دونوں ہی ٹو اسٹیٹ سولیوشن کو ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں افکوس دو نیشن ہونا چاہیے یہ ماب بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک بار اس کو دیکھ لیتا ہے آپ یہ 1946 میں ایک بڑا ریزن ملا افکوس کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیوز ابھی ہیں یہاں پر جیوز ہمیشہ سے اس ریزن میں ہیں لیکن افکوس مائنوریٹیز میں ہیں لیکن جب 1947 میں بٹوارہ ہوتا ہے تو ٹو نیشن کی تھیوریل کے تحت پلسٹین اور اسرائیل کو کچھ اس طرح سے بانٹ دیا جاتا ہے 1948 کا وار ہوتا ہے 1967 کا وار ہوتا ہے اور most ریزن اسرائیل کیا کرتا ہے کبجہ کرتے کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکٹس میں ہی اب پلسٹین بچا ہوا ہے کوئی لارجر پورشن کو وہ اگھپائی کر ہی نہیں رہا ہے تو افکوس جس طرح سے پلسٹین کا پتن ہوا ہے اسی کے اگینسٹ میں ہماس کیا کر رہا ہے اتنا لارج سکیل وار کرنے کیلئے بھی تیار ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں انٹفادہ کر رہے ہیں یعنی کی اپرائز ہو رہے ہیں اور یہی 1993 میں جو اکارڈ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پلسٹینین بھی ایک دیز بن جائے گا اسرائیل بھی ایک دیز بن جائے گا لیکن اسرائیلی جو اکپینسی ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں اسے آجاد کر نہیں رہے ہیں اسی لئے سکینڈ انٹفادہ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا یہی اسیر ارافات ہیں جو کہ ڈیکلیر کر رہے ہیں you can see ڈیکلیریشن آف پرنسیپل ہے ڈیکلیریشن آف پرنسیپل کے تحت یہ دونوں ہی کیا کر رہے ہیں ریکانگنائز کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو بھی اکپائیٹ ٹیریٹوریز ہیں پلسٹینین کا اسرائیل کے انڈر میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور جب نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے second intifada ہو رہا ہے you can see out here 2000 سے 2005 کے بیچ میں second intifada ہوتا ہے یعنی کیا uprising ہوتا ہے جس میں large scale killing ہونا start ہو جاتا ہے دونوں side تک یہ چلتا ہے جس میں بہت لوگ مارے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اسرائیل بولتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی tension نہیں ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں گاجہ پٹی کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ violence بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم سے سمحل بھی نہیں رہا ہے western nation تھوڑا سا pressure بھی ڈال رہا ہے کہ آپ گاجہ پٹی جو فتح گروپ تھا یا پھر پیلو گروپ تھا اس کے ساتھ اس کا بنتا نہیں ہے اور پوری طرح سے ہماس کیا کرتا ہے گاجہ پٹی پر اپنا کبجہ کر لیتا ہے اور یہی سے سٹارٹ ہوگا پورا 2006 2007 میں کنٹرول میں آگیا گاجہ پٹی اب یہاں سے فائٹنگ سٹارٹ ہوگا اور اور اتنا ملٹرلی ایکٹیو ہو جائے گا کہ وہ اسرائیل کے اگینسٹ میں وار سٹارٹ کرنے کے لیے تیار رہے گا اور یہی ابھی ہو رہا ہے لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس میں پرابلم یہی ہے کہ لوگ اب نوردن گاجہ سے بھاگ کر کے سدن گاجہ میں آ رہے ہیں اور یہاں بہت ہی بڑا ہیمینیٹیرین کرائیسز سٹارٹ ہونے والا ہماس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ پورا ریزن میں USA نے کیا کیا ہے اپنا پورا بیڑا لے آیا ہے destroyers ہیں اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے سپس ہیں جو کی بلوکیڈ کو دیکھ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسرائیل کا اوکیپیشن ہے ہی ایجپٹ کے اوپر پریشر ہے کہ آپ کچھ بھی یہاں سپورٹ نہیں کریں تو یہ ریزن جو ہے وہ دوم ہونے والا ہے یہ ریزن میں بہت ہی بڑا humanitarian crisis ہونے والا ہے ہم لوگ ہماس کو تھوڑا اور اندر سے سمجھنے والے ہیں کہ ہماس آکیر ہے کیا کس طرح سے وہ work کرتا ہے کس طرح سے اس کا thought process ہے اس کے ساتھ PLO کا role ہے ان دونوں کے بارے میں سمجھیں گے کچھ solution نکالنے کا بھی کوش کریں گے current situation کو اور جیادہ analysis کریں گے یہ پورے concept کو UPSC perspective سے بھی دیکھنے کی کوش کریں گے I hope you understand this point that's it for this lecture thank you